انا ہم نے سمبودیت کرو شری راہل گاندھی جی شریمتی سونیا گاندھی جی کیسی وینو کپال جی احمد پٹیل جی راجیف ساتف جی امیت چاورا جی پریش دھنانی جی سی ڈیبلی سی کے میمبران اور کانگریس کے ورشت نیتا گڑ میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ کے اس پریم بھری سواگت کے لیے میں بہت بہت آبھاری ہوں مجھے معلوم تھا کہ آج میٹنگ ہے لیکن مند میں سوچا تھا کہ مجھے شاید بھاشن دینی کی ضرورت نہ پڑے تو میں بھاشن نہیں دیتی آپ سے دو شبد کہتی ہوں جو میرے دل میں ہیں پہلی بار میں گجرات آئی ہوں اور پہلی بار سابرمتی کے اس آشرم میں گئی جہاں سے مہاتمہ گاندھی جی نے اس دیش کی آزادی کا سنگھر شروع کیا تھا اور میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ وہاں ان پیڑوں کی نیچے بیٹھے ہوئے بھجن سنتے ہوئے نیو ڈالی ہے آپ سب یہاں اتنی تعداد میں آئے ہیں میں دل سے آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی دیش بھکتی نہیں ہے کہ آپ جاگرک بنے آپ کی جاگرکتا ایک ہتھیار ہے آپ کا ووٹ ایک ہتھیار ہے لیکن یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے کسی کو چوٹ نہیں پہنچانی کسی کا دکھ نہیں کرنا کسی کا نقصان نہیں پہنچانا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو مضبوط بنائے گا آپ کو بہت گہرائی سے سوچنا پڑے گا کہ یہ چناؤ کیا ہے اس میں آپ کیا چننے جا رہے ہیں آپ اپنا بھوش چننے جا رہے ہیں فضول کے مدے نہیں اٹھنے چاہیے جو مدے اٹھنے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے کہ آپ کے لئے سب سے مہت و پونٹ کیا ہے آپ آگے کیسے بڑھیں گے نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا مہلائیں سرکشت کیسے محسوس کریں گی اپنے آپ کو آگے کیسے بڑھیں گی کسانوں کے لئے کیا کیا جائے گا یہ چناؤی مدے ہیں اور آپ کی جاگ رکتا ہی ان مدوں کو آگے لا سکتی ہے تو میں آپ سے آگ رہ کرنا چاہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کے اس بار آپ نرنے لیں جو آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں ان سے پوچھئے جو دو کروڑ روزگار انہوں نے آپ کو جن کا انہوں نے آپ کو وچن دیا تھا وہ روزگار کہاں ہیں ان سے پوچھئے کہ جو پندرہ لاکھ آپ کے کھاتے میں آنے تھے وہ پندرہ لاکھ کہاں گئے جن مہیلاؤں کی سرکشہ کی بات کرتے تھے ان مہیلاؤں کو کس نے پوچھا ہے ان پانچ سالوں میں صحیح سوال کریے اس چناؤں میں آگے آنے والے دو مہینوں میں آپ کے سامنے تمام بنتے اچھا لے جائیں گے آپ کی جاگ رکتہ ہی اس دیش کو بنائے گی یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی دیش بھکتی اسی میں پرکٹ ہونی چاہیے تو یہاں پہ جہاں سے ہماری آزادی کی لڑائی شروع ہوئی تھی جہاں سے گاندھی جی نے پریم کی آواز اٹھائی تھی صدباونہ کی آواز اٹھائی تھی اہنسہ کی آواز اٹھائی تھی میں سوچتی ہوں یہیں سے آواز اٹھنی چاہیے جو اپنی فطرت کی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ انہیں بتائیے کہ اس دیش کی فطرت کیا ہے اس دیش کی فطرت ہے کہ ذرے ذرے میں سچائی ڈھونڈ کے نکالے گی اس دیش کی فطرت ہے کہ نفرت کی ہواوں کو پریم اور کرونا میں بدلے گی یہ آواز آپ یہاں سے اٹھائیے آنے والے دنوں میں صحیح ننڈے لیجئے صحیح مددے اٹھائیے صحیح سوال کریے کیونکہ یہ دیش آپ کا ہے آپ نے بنایا ہے میرے کسان بھائیوں نے بنایا ہے میری بہنوں نے بنایا ہے جو روز صبح شام محنت کرتی ہیں نوجوانوں نے بنایا ہے اور کسی نے یہ دیش نہیں بنایا ہے یہ دیش اور کسی کا نہیں ہے اس دیش کی حفاظت صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ ایک ایک جنہ جو یہاں بیٹھا ہے اس ذمہ داری کو سمجھئے آگے جیسے پریشی نے کہا آزادی کی لڑائی سے کوئی کم نہیں ہے ہماری سنستائیں نش کی جا رہی ہیں جہاں دیکھئے وہاں نفرت فیلائی جا رہی ہے اور ہمارے لیے آپ کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم دیش کی حفاظت کریں ہم دیش کے لیے کام کریں اور دیش کے وکاس کے لیے آگے بڑھیں اور ایک کٹھے آگے بڑھیں میں آپ سب کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرا یہاں سواگت کیا اور مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا چہین چہین بریانکا گاندی بریانکا گاندی بریانکا گاندی جت نے اندرہ گاندی رہول گاندی جی تم آگے بڑھو تم آگے ساکھے رہول گاندی